اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاح الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام مولا حسرف الانبیاء و علم ورسلین سردار انبیاء دلات سلوات شفی المدنبین و قاتم النبین سیدنا و نبینا و شفی دنوبنا و طبیب قلوبنا بالکاسم محمد سلوات 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 و صلات و السلام مولا و وقیہی و وسیہی و وزیرہی و ابن امہی و وارس علمہی مولا حسرف الانبیاء و علم ورسلین سلوات مولا حسرف الانبیاء و علم ورسلین سلوات مولا حسرف الانبیاء و علم ورسلین سلوات ساکی الہوز والکوسر والد شبیر و شبار قاتل المرحب والا اندر فاتح البدر حنین بیر علم والخبر ردد لہو شم سمردین غربہ تو ہوئیوں ملخندک افضل من عبادت شگلین آرہ حیدری خدا کے دین پہ حیدر کا دین زندہ باد چار سترہ پران لگا مجلس نوارس نشان دیا امام حسین بادشاہ نشان دیا میں آکے خدا کے دین پہ حیدر کا دین زندہ باد ایک دفعہ پھر گزارش کر دیں وہاں خدا کے دین پہ حیدر کا دین زندہ باد جناب فاطمہ زہرہ کا چین زندہ باد میں بیادا کوئی عزید کو اگر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد خدا خدا کے دین ان پہ حیدر کا دین زندہ وال جناب فاطمہ زہرہ کا چین زندہ وال اور کوئی یدین کو گر کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ وال مالک سلامت رکھے حفاظر حجریہ مولا عزتہ جزافہ فرماوے اسلام دی پاک امان توڑے ترازی ہوگئے قصیدہ پڑھئیے جی اے پروگرام سلوات سارے پڑھو تے قصیدہ پڑھئی آو بھئی بسم اللہ جی مولا عزت کے برکت ادا فرماوے قصیدہ دا حکم بانیان مجلس دا تے اوہی میں پڑھن لگا بات ساری نہیں کرنی ساری گال کران تو مجلس دا وقت اتنا ہے اوہ ساری گال ممکن ہی نہیں کہ میں کرانا صرف اتنی بات کرنی ہے کہ حکم خدا آیا نبی علیہ السلام کو تے حکم جیڑا ہے اوہ بڑا سخت ہے ایسا سخت حکم قدی بھی نبی جیڑا ساڑا نبی اوہ دے واسطے نہیں آیا قدی بھی یہ دی سخت تھی اللہ نہیں کیتی اللہ جدوں میں بھی اپنے محبوب نو پکارے آئے قدی طعا آکے قدی یاسین فرما کے قدی یا ایوہ المضمل آکے قدی یا ایوہ المدسر آکے لیکن اج پہ فرمیندہ یا ایوہ الرسول بل لگ ما انزلہ علیکم ربک میں ممبر دے کھلو کے پیادا نماز پڑی وی روز رکھی وی حج ادا ہویا زکاة دیتی گئی خونس کڑیا گیا جنگہ لڑیاں گئیا لوگانال صلح کیتی گئی لوگانال جنگ کیتی گئی عمر بالمعروف کیتا گیا نئی انیل منکر کیتا گیا سارے کام رسول کیتے مگر کسے کام بستے اللہ لفظ تبلیغ استعمال نہیں کیتا مگر اجدن حلیدی ملاد اللہ فرمایا یا ایوہ الرسول اے میرا رسول تبلیغ کر اس گل دیجئی تیرے کو تیرے روز درفو نازل ہوئی ہے تو وقت ثابت ہو جا تبلیغ اس سے شاید نہ ہندہ ہے جس ہے جا علی دی ویلا ہوئے ایک آل میری نہیں میں قرآن کڑا پڑتا یا ایوہ اس آیاء مجیدہ دیکھیں اس سے میں ہکے کسہ لہیدہ لہیدہ کر کے اپنے جوان بھائین سنان لگا یا ایوہ الرسول اے میرا رسول بلگ تو تبلیغ فرما دے ما انزلا جو کچھ نازل ہوا علیہ کا تیرے پاس کدو میرے ربے کا تیرے رب دی طرف ایس آیت دا پہلا حصہ اگلا حصہ ایس تو اگر شروع ہندہ ہے کیونکہ جلے وہاں آجاوے وہاں مطلب پہلا حصہ مو گیا اگلا حصہ شروع وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَ سمجھے میں اللہ دی رسالت پہنچائی ہی نہیں بندیا نو سمجھ نا اوے تے عجیب باتیں گال ہار ساری ہیں اگلنا ساری ہیں اپڑ گئی ہیں نا حاجتہ ہی آخری کا غمہ ہو گیا صرف راندی علی دی ولایتہ ہے لیکن اللہ فرمایا جے تو اے نا اپڑائی سمجھے میں کوئی شہبی نہیں اپڑائی تو بہان اللہ اگر اللہ فرمایا تیسرا عیسیٰ وَاللَّهُوْ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَا لُوگاں کُلُوْ حِفَاظَتْ مَا اللہ تیری آپ اوڑے یہ گال میں انسا ہم جان دی لوڑی نہیں کہ لوگ کون ہیں محمد سامنے جنہاں دے کولو اللہ محافظت دا وعدہ پیا کر دا ہے نا کافر ہیں نا مشرک ہیں نا منافق پتہ نہیں کوئی ہوئے نا کافر نا مشرک سارے حضور دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے حضور دے صحابی سارے نبی نال رل کے حد کیتا حاج کرن دے باوجود نبی دا سنگون دے باوجود اللہ پیا فرمین دے اِنَا کُلُوْ دَرِينَا مَن تیری محافظت آپ دے نا سمجھو جس بندے دی میرے نال زہد دے اس نال دے میری گال دی نہیں اگے اللہ فرمایا اِنَّ اللہ اَا لَا يَادَ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اے میرا رسول یاد رکھی میں قومِ کافرین ہوں ہدایت لو جبات میں مقامہ میرے کل وقت تھوڑا رہ گیا حکم آ گیا اتنی گال میں صرف کرنی ہے ترہ میل کئی بندے گیا یا پیچھے آ گئے ترہ میل کئی پیچھے آ گیا یا آ گیا اچھا اگے کی ہویا پھر کی ہویا نبی نے راہ چھڑیا رات اس حجے پاسے ایک مسجد آئی مسجد زید یہ بھی تو انداز نوان مسجد زید دے نال آئی ایک پہاڑی اس پہاڑی دے دامن نال نبی فرمایا سوالاک صاحب بھی ہے نبی فرمایا فلانے 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 فلانہ 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 ستر بندہ جیڑا ہے نامان دے اپا تو پلانے لائے پچھلے سینگے ہو میں کوئی فارسی پہ بھول دا بارال جی پلانے لے گئے ممبر بڑھ گیا خطبہ غدیر بھائی نواد ایڈل ہمیں میں نو دیں بھی پڑھا نا خطبہ غدیر نہیں مکدا صرف اتنا آقسان ذمہ داری نال ممبر تے تنویر کھلو کے تمہیں ذاکر مولا تیری زبان تحصیر عطا فرماوے ایک آل جدوں بھی غدیر پڑھیں تو ضرور کرنی ہے تری سو ساٹھ حیطان علی دی شان چناز لویان نبی ہر عید دا شان نزول بھی بیان کیتا ہے نبی ہر عید او تری سو سٹھ پڑھ کے علی دی فضیلت بھی بیان کی تو بہان اللہ بارال بات مکاما بھران کول بلایا گلان ڈھیر ساری ہیں تو اندر سے نہیں خطبہ غدیر میں نو دیں اچویں نہیں مکا سکتا حدیث پوری باور فاقت شاہ جی پوری حدیث میں پڑھن لگا اے حدیث دا ایک کس ہے اس حدیث دے چھیں اسے چھیں دے چھیں میں پڑھ کے جناب نے سنان لگا نبی نے برادہ باز بلند کیتا اتنا باز بلند کیتا جو بگلان دی سفیدی لوگانوں پسینے دی نظر آئی تو نبی فرمایا اللہ من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا حصہ نمبر ایک اللہم والے منوالہ ہو حصہ نمبر دو وآد من آدہ ہو حصہ نمبر ترہ وانصر ہو من نصرہ ہو حصہ نمبر چار واخذل ہو من خضلہ ہو حصہ نمبر پنج وآہب من آہبہ ہو حصہ نمبر چھیں لہن میں انہیں دا ترجمہ کرنا تو جناب نے کو سیدھا سنا ہوا نبی فرمایا اللہ من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا یاد رکھے جس جس دا میں مولا ہاں اس دا علی مولا ہے حصہ نمبر دو جنبی فرمایا اللہم والے منوالہ ہو ان میں جیڑا بندہ چپ کر گیا میں نے اس بندے تے شک پہ جانا جیڑا بندہ بولیا اس دا یقین ہونا ہے جو علی دی بلا اس بندے دے اندر ہے نبی الدہ فرما اللہم والے منوالہ ہو کہ اے میرے اللہ تو اس بندے نالولہ رکھ جس بندے دے دلے وجہ علی دی بلا ہے تو بہاں اللہ اس بندے نالولہ رکھ جیڑا ت пери strawberries دی بلا و آدھے من آدھا ہو اس بندے نا الاداوت رکھ جیڑا علی دا دشمن و انصر ہو من نصرہ ہو اس بندے دی مدد کر اس دا حامی ہو جا جیڑا میرے علی دا حامی ہے و خذل ہو من خضلہ ہو اس بندے نا زلیل کر دے جیڑا میرے علی نا چھٹ دے دے آخر عیسہ نبی دعا مبی پنجمی دعا یعنی پہلا عیسہ دا سے جیس دا میں مولا اس دا علی مولا اس دا پچھے پانچ دعائیں نبی مگیا اس نال ولا رکھ جیڑا علی دی ولا رکھ دے اس نو چھٹ دے جیڑا علی نو چھٹ دے وے اس دی حمایت کر جیڑا علی دی حمایت کرے اگلی بات آخری نبی فرمائی وَاَحَبَّ مَنْ اَحَبَّهُ مَیرے اللہ میں آخری گالیوں کرنی ہے تُو اُس سے نال پیار کریں جیڑا علی نال پیار کردہ ہو سبحان اللہ لے جی بازو اجے تھلے نہیں آیا کئی بندے احران ہو جائے ہیں بیڈا ترکھا جبریل آگیا یوسف نبی دے بھراما سٹے آ جناب یوسف نو اللہ فرمایا چوتھی اٹھ سلے نہ جاوے اجے یوسف نبی دو جی اٹھ بنات اٹھ سلے گیا اجے وہ سلے پارا اتنی دیر لگ دی جبریل نوان دے اجے ہاتھ سلے دو ہاں بھراما دے نہ جائے تے حکم آگیا صرف دین علی دی بلانا مکمل نہیں ہویا کدی قرآن پڑھتے تین بتا لگے اللہ فرمایا اس آیت بھی اس سے ترین اللہ فرمایا آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کیا صرف دین مکمل نہیں ہویا تیرے اتجرین نعمتہ ہیں اوہی آج پوریاں ہویا بندِ علی دی بلاد شکرن لگ پہ اترین تا ہی اسلام پہ سمدیدہ دین بڑھے ہی نہیں جتنے تا ہی علی دی بلادہ اعلان ہو جائے یہ آئی ہے اس تو سادے لفظہ میں جو کوئی بندہ تو ان سمجھا ہی نہیں سکتا جی میں تو ان میں سمجھایا ہے یعنی ترین کام ہوئن علی دی بلادہ اعلان نال اسلام پہ سمدیدہ دین بنیا محمد نعمتہ کائنات خدا محمد واس سے بنائی ہے لیکن اس سے محمد نو پہ فرمیندہ علی دی بلادہ اعلان کیتا ہی تا میں نعمتہ پوریوں کیتی ہیں اگلی بات کی یہ دین مکمل تا ہویا جدو علی دی بلادہ اعلان ہوئے لو جی ہو گیا کم لوگ چلے گئے گھرانوں سلمان کو المدینہ مسلمانہ پوچھے آ صحابیوں پوچھے آ جیڑے کوئی نہیں گئے ہوئے اساں سنے آئے نبی گدیر تے کو جو کیتا ایک جملہ لطیف جائے ہے میں ویکڑا ہے کس دی سمجھے چوندہ ہے کس دی سر تو گزرد ہے انہاں کہا سنے آئے سلمان نبی کو جو کیتا ہے اسا کیا اہمیت دا اندازہ آپ لالو ہے نبی وہ کو جو کیتا ہے جیڑی جیڑی شاہ ادھوری آئی اوہ شاہ پوری ہو گئی ہائے 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 جیڑی جیڑی شاہ ادھوری آئی اوہ شاہ پوری ہو گئی انہاں کہا سلمان تو اچھا شمدید گوا سن بنا کے وکھا سن پتہ لگے بنبی اعلان کردے پہن علید عباس انہوں کے اسی سن دے پہنے جناب سلمان بڑھنے نو گال سنائی میں جناب نو کسیدہ سنا ایک نعرہ مل کے سنا تو میں کسیدہ شروع کروں سلمان دے خمدہ میدان ایت نبی ہاتھ علی تاوی کا چھوڑے آئے توہان اللہ حیدری آلی سلمان ادھے خمدہ میدان ایت نبی ہاتھ علی تاوی کا چھوڑے آئے خمدہ میدان ایت نبی ہاتھ علی تاوی کا ہاتھ علی تاوی کا چھوڑے آئے خمدہ میدان ایت نبی ہاتھ علی تاوی کا ایت سنیا ہے جو نبی براد بازو بکھایا ہے مگر یہ دسا صرف بازو بکھایا ہے یہ نبی کو جو اور بھی کیتا ہے او سا کیا نبی صرف بازو نے بکھایا اور بھی شہ کو جو کیتا ہے انہا کیا سلمان دسا بازو بکھا کے براد بازو بلند کر کے نبی صحابیانو اگلا حکم کیڑا دیتا جناب سلمان صحابیان فرمے دن آؤ میں تو نبی نے براد بازو بلند کر کے صحابیانو حکم کیڑا دیتا ہے حکم سننے ہاتھ علی تاوی کا چھوڑے آئے کل ایماند میں صدا کے گون سبدا مولا پڑا چھوڑے سبحان اللہ عباد رہو سلامت رہو میرے وطن آلے مولا تو اڑیانا سلانوں کے آمد تاہی سلامت رکھے آمن علی انہ سلانوں ذکر حسین نصیب ہوئے اوزا کہا سلمان ان میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کر دا واقع تو تھوڑا آیت میں اگے پڑ چکا انہا کہا سلمان مولا جے علی نو بنایا اپنے کوڑو بنایا یہ نبی کسے حکم دے تحت بنایا سلمان آدن سارے لوگاں مخاطبوں کے نبی فرمایا دوستو حاجی و ساتریوں میں سنے ناہی آیت سنوں دوستو حاجی و ساتریوں میں سنے ناہی آیت سنوں کر کے اللہ نے فیصلہ سرار علاموں کا چھوڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدریہ اب آج رہو سلام رہو مالک تو انہاں وستہ رکھے انہاں کہا سلمان براد آباز بلند کیتا من کنت مولا لنبی اعلان کیتا تُو اے دا سر بَتُو مُحَمَّدِ عَلِيْنُوِ دَرْيَا یہاں کو اوارڈ گواڑ بھی ڈٹھے ہی سلمان آدھا جتنے تائیں باز اُتھلے نہیں آیا اُتنے تائیں مُحَمَّدِ عَلِيْنُو ڈٹھے جس ویلے مُحَمَّدِ عَلِيْ دے باز اُتھلے ہوئے اس ویلے میں لوگاں دے چہرے بکھا لگ بیاں انہاں کیا اے ڈساں جدہ اعلان ہو گیا اس ویلے منظر کیا لوگاں دے چہرے کی پیادے آئے جنابِ سلمان آدھا جن کسرت دائے عالم ہاں لوگ ہیں کہ میں کھوڑے گڑ لگے تیرے بندیاں دے لانے گئے تاج اپنا اللہ کے نبی نے علیکم پوا چھوڑے آئے سبحان اللہ مالک سے ایک سعجا فرماوے ایک اللہ سلمان کردہ بیاں ایک بندہ ایک چھوڑ نوہ کھڑ لگا پترہ جاویں ٹھوٹو پانے دا گلا سلام ہی اوسا کہ خیرت ہے ہی ایڈی تگال کوئی نہیں نہ ایڈی کرمی ہے تو انترے کیوں لگ بئی ہے اوسا کہ با سنجھیں لگ بئی ہے سلمان آدھا میں جاندہ کیوں لگی ہے یہ رب کھڑا مار کے کھڑوں بھی بیٹھے ہو زونے انہیں کی پتہ ہے مکی پہ پڑھتا سلمان آدھا میں جاندہ ترے کیوں لگی ہے اوسا کہ کیوں لگی ہے سلمان آمستی دا نام نہیں مولوی ملیر حسین بھائی رفاقت شاہ جی میں ممبر دے کھلو کے پیادا ماسوم دا فرمانے کہ اللہ دے بات یا ماسومین دے بات اگر کوئی بندہ محمد علی دے راز جاندہ اس بندے دے نا سلمان سلمان ایڈا صاحبِ مار فتے جیڑا نبی تے علی دے راز جاندہ اسی آس چودویں صدی دے سیدہ اسی بندے دے چہرہ وے کے پڑھ لیں انہیں بندے دے اندر کیے سلمان نو کیوں نا پتہ لگا اسی جیڑا منہ حلال وے دا مستان کے جنابِ سلمان نو آدن میں پہلے تین ایک سلا دے ریئے نالے او دے نگال دے سڑیئے جیس وجہ تو دین اترہ لگیئے او ساکے ڈسا سلمان ایڈ پاسوے کے ادا منہ پہلے ڈسا باج ہے درد کی ویڈی سے جام کو سرد کی ویڈی سے باج ہے درد کی ویڈی سے جام کو سرد کی ویڈی سے جام کو سرد کی ویڈی سے نئی تلخی او اعلان نان نے تیرا سینہ جلا چھوڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب ہاتھ میں ٹھائے رات رومن والے قدیدی آئے میں صدقے اچھے سفریں پانچتے چھے سفر دی رات آئی جدہ علی دینوں دینوں نے زیور لتھے آئے میں صدقے جاماں میں بیدہ رات رومن والے اے قیدید تے جدہ تھی گئی ختام میں آدھے اے زنجیر لتے دو ہاں پیوں پدران دیتے بہوار سے دے یا حسین زنجیر لتے دعا پیوں پدران دیتے بہوار سے یا حسین یا حسین مرکو کی تا ہاتھ تم میں سے اون دیبا دے رات رو کے پیادیں نہون وطن طوان کے کی کرنائیں کوئی رہ گیاں وسن دے یا حسین یا حسین سکرہ میں ہزار دبا دکا میں ہزار دبا دکا سجیاد نے ختام رگو کی تا ہاتھ چمد سے آدھ دیبا دے تید آ جائے ہون وطن دوان کے کی کرنائیں کوئی رہ گیاں وسن دے لے گے زیور میں صدقے جاؤں انیس سفر دی ڈیگر میں صدقے جاؤں چلو اگے نہیں جاندہ تھوڑا جائے پیچھو پڑدہ کمینا دے سجیاد تو زیور لہا پھو بھیا دے ادھرا دوے لے بھائی رفاقت شادی یزید لوہار بھلائے آئے میں صدقے جاؤں دعا کرو مولا حمد دے دو جملے پڑھ لما لوہار بھلائے آئے پہلے چھوٹے کہتی دے زیور لہا آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ میں سیدہ رکھ میرے سارتے قرآن باکر امام دے زیور لتھن جانا لوہار سجادہ تو اگلا ہاں لگ گئے ماتم کردہ پچھے ہٹے آئے یزیدی والد یا میں آنا تو اگلا ہاں تو پچھے کیوں ہٹے آئے آئے تو اگلا ہاں آئے کہدی مردے سجادہ 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 میرے امام اپنے ہاتھ نار زیور لہ یزیدہ دا دا انجا پھوپیاں دے زیور لہ جنو انتا ہی آنج نہیں آئی جے دا دا زندگی گزر گئی مجلس سچ روہ ورنا آیا توجہ کار تیری ہنجا سی بائی رفاق شاہ جی میرے امام پہلے پہلے آکے آلیا پھوپی دے زیور لہائین وات فرمین دے نمما انتو سجادہ مستوران دے زیور جانین میری سین دے ور لائین جے دا رسیاں لائین سجاد گڑین تا رسیاں یارا آئین سیدہ دا امام مستوران بارا آئین رسیاں یارا کیوں این بی بی دی وادان یہ سجاد ایک مستور دے ور نیلت سیدہ دا کیند نیلت راد واد بائی با کرد باب دی سیدہ دا اوند نیلت زیور جانین صدقے 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 سیدہ دا ماد دے ور کیونی لہائیں سیدے پاس وے کیا دیا دے ور لہائیں گئیں آدھی آئین کی وے لہائیں جے دلانے آئیں اور رسیاں سمیت دفن ہو گئیں جنو اجے بھی نہیں رو بنایا ایک جملہ میں اور پڑھتا میری سین راجر انہی علی دی دی دعا کرو شاء اللہ میں حمد نال جملہ پڑھا راجر انہی علی دی دی سیدہ دا امہ کیوں رون دے بی بیا دیا مستوران دے زیور تا لے گئے بردو بچیاں دے زیور نہیں لتھے میرے امام دی آوازان دیا کیڑیاں بچیاں دے زیور نہیں لتھے سیدہ دا امہ بچیاں نہیں تیرے چاچے غازی دیاں دیاں صدقے 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 بردو بچیاں دے زیور نہیں لتھے بی بی آر امہ کیا ہے ساڑھی حسرت ساڑھے زنجیر سجاب لہاوے آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ رات رون دا میرا امام بینی دے کولا ہے آدھن ہاتھ بداؤں اے دوانے زنجیر لہاوہ میری آسین ہاتھ بدائیں میرا امام زیوری لہندہ پی آئے رات و دی آئے آسمان دے پاس ہے مو پھریا ہوئے اگلا مار کیا دا میرے اللہ بینی آدھے ہوئے جوڑ تو کوئی نہیں مو پھریا ہوئے اگلا مار کیا دا میرے اللہ مجال آسمان دے موں کر کیا دا میرے اللہ جوڑ تو کوئی نہیں پھر اپاس ہوئے دیاں کیا دا میرے مو پھریا ہوئے اگلا مار کیا دا میرے اللہ جوڑ تو کوئی نہیں پھر اپاس ہوئے دیاں رید دیاں جوڑ ہوئے حس بے وعدہ سر سندوق اچھ بند ہو گیا میری یا سینے جھولی اندھر آج کی تیا شام دیاں مستوراں چھتاں تے چڑ گئیاں سندوق دا تعلت اٹھا ہے سر نے پرواز شروع کیٹا ہے کوئی بی بی پیادی لمیاں اکبر دی ماں دی جھولی حاضرے کوئی پیادی لمیاں اصغر دی ماں دی جھولی حاضرے کوئی پیادی لمیاں بے اولاد بیندی جھولی حاضرے شام دیاں بس دیاں دیاں حسین اور کس دی جھولی اج لوے نہ لوے اس بیندی جھولی اج لوے جیندہ نام زینہ بھئی اس ویلے میری سین جھولی دراز کیتی ہے جھولی دراز کر کے لید دیا دیا حسین آدھ دی بھائیوال سڈین دی یہی ہے ایک وار لہیا اس ویلے میرے امام دا سار بین دی جھولی اچھ لتھائے کدی سجے وید ہے کدی خبے وید ہے بی بی دی آواز آدی ہے حسین کیا پیا وید ہے سیدی آواز آدی ہے کچھ پیا وید ہے وہ کن گئی ہے میں ڈیول خد وید تیجے اوکھی کائد بھائی میں ڈیک ریا زندہ ہمڈ بیٹ نہیں نظر شکینہ سیدہ جب میری شکینہ کن گئی ہے بی بی آدی ہے انہوں شام کھا گئی ہے میرے اللہ بہستی محمد و آل محمد